اسلام علیکم فرینز کے حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ کے ابیٹ بھی اچھی طرح پریڈ کر رہے ہوں گے تو آج کی میری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے رنگ نیک کی پیرنگ کے بارے میں کہ ہم رنگ نیک کا جوڑا کس طرح لگوا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا تو ویڈیو شروع سے انہوں تک پوری دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح اور پوری معلومات مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکیویسٹ ہے کہ میرے چینل نومی کے پیرنگ کو سبسکرائب ضرور کار لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو لے کے ہوں وہ اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو میرے چینل نومی کے پیرنگ کو سبسکرائب ضرور کار لیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ یا پرابلم ہے تو نیچے کمنٹ کریں میں جواب ضرور دوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اگر آپ نے رنگ نیک کا پیر رکھا ہوا ہے یا پھر راہ کا پیر رکھا ہوا ہے تو کافی ٹائم سے آپ کے پاس جوڑا اس کا نہیں لگ رہا تو آپ کو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لگا سکتے ہیں بہت سی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن بہت کم لوگوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی کہ اس کا جوڑا کس طرح لگتا ہے تو پوری بات کوئی بھی نہیں بتاتا تو آج میں آپ کو صحیح ڈیٹیل میں آپ کو یہ ساری بات بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کا جوڑا لگوانے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو پیر رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے الادہ الادہ کیج میں رکھ دینا ہے اگر آپ نے ان کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے تو ان کو نکال لیں تو اگر آپ نے ایک ہی آپ کے پاس پنجر ہے تو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے اسی میں جالی لگا دیں یا پھر اگر دوسرا آپ کے پاس کوئی کیج ہے تو وہ لے لیں تو دونوں کو آپ نے الادہ الادہ کیجز میں رکھ دینا ہے تو اس طرح آپ نے ایک ہفتہ ان کو الادہ الادہ کیجز میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس کیج میں آپ چاہتے ہیں کہ اس پیر کی بریڈ ہو تو اس کیج میں آپ نے جو ہے نار کو رکھنا ہے جو میل ہے اس کو اس کیج میں رکھنا ہے جس کیج میں آپ نے بریڈنگ کروانی ہے تو جو ہے مادہ اس کو آپ نے اس طرف رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے بریڈنگ نہیں کروانی تو اس طرح آپ ایک ہفتہ ان کو الادہ الادہ رکھیں گے لیکن رکھیں پنجرے کو ان کے ساتھ ہی لیکن الادہ الادہ میں تو اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے لیکن وہ واپس میں جو ہے وہ کس بھی نہیں کر پائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ چونچ بھی ملا نہیں پائیں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مادہ کو نکال کے تو نر والے کیج میں آپ نے ڈال دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے پھر ایک یا دو ہفتے میں لگ جائے گا کیونکہ جب آپ مادہ کو نر والے کیج میں چھوڑیں گے تو نر جو اگریسیو ہوگا تو وہ ایک دم جوڑا بنا لے گا اگر آپ نر کو اٹھا کے مادہ والے کیج میں ڈالیں گے تو وہ جو ہے پھر مادہ اس کو مارنا شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے جو آپ نے اس کو کیج دیا ہوگا اس کا گھری ہوگا تو وہ کسی کو آنے نہیں دے گی اندر تو اس وجہ سے آپ نے مادہ کو نکال لیں اور نر والے کیج میں چھوڑ دینا ہے تو اس کے لئے آپ کو جو کیج کا سائز ہے وہ کم سے کم بھی تین بائی تین کا ہونا چاہیے لیکن اس سے بڑا اگر ہو تو چار پانچ اس طرح کا چار یا پانچ فٹ کا ہونا ضروری ہے اور کم سے کم جو ہے چھوٹا کیج وہ تین بائی تین کا ہونا چاہیے تو اس میں آپ نے اگر تین بائی تین کا کیج ہے تو اس میں آپ نے جو ہے مٹکی یا باکس جو ہے وہ اندر نہیں لگانا وہ باہر کی طرف لگانا ہے تاکہ ان کے لئے جگہ جو ہے کافی بات جائے وہ فلائے بھی اچھی کر لیں تو یہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے برد جو ہے جوڑا بھی بنا لیں گے اور بہت اچھی بریڈنگ بھی کریں گے تو یہ آپ نے ایک ہفتہ ان کو الادہ الادہ رکھنے اور جو ہے نار کو وہ الادہ رکھنے اور مادہ کو بھی تو مادہ کو نار والے کیج میں ڈالنے اگر نار کو مادہ والے کیج میں ڈالیں گے تو وہ اس کو مارے گی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو تو امید کر دا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں منہ دوستوں بھائیوں کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا حیاء رکھئے اللہ حافظ